یہاں تو یقین ہی نہ رہا یہاں تو ایمان ہی نہ رہا سب کچھ ہم ہی کر لے میرے بھائی تیری کوئی اوقات نہیں تو کر لے مرتے تو ڈاکٹر بھی ہیں جو علاج کرتے انہیں بھی مرد رکھتے جو لوگ میرے بھائی لوگوں کو اچھا کرتے وہ بھی مرتے ہیں یار شفا دینا خدا کا کام موت دینا خدا کا کام زمد دینا خدا کا کام زمد دینا خدا کا کام سبحان اللہ تمہارا ہمارا کامنی یہ میرے بھائی یقین پختہ کرنا پڑے گا آج میری تقریر یہ میں نے موضوع بنایا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں اسلام میں کوئی شک نہیں بس یقین پختہ کرنا پڑا سب کو پتا ہے میرا مذہب مذہب اسلام سچا سب کو پتا ہے میرا قرآن قرآن سچا مگر یقین پختہ نہیں زکاة نہیں دیتے یقین پختہ نہیں زکاة دیتے تو سوچنے مال کم ہو جائے گا اگر یہ یقین ہوتا کہ زکاة دینے سے مال بڑھتا نہیں بڑھتا ہے تو زکاہ سب ابا پڑھتے یقین نہیں یہ یقین کر لو کہ زکاہ دننا تو مال گھٹا گنی بلکہ بڑھے بڑھے یہ یقین کر لو کہ اگر مذہب اسلام پر عمل کروں گا تو اللہ کے کرم سے پریشانیاں آئیں گی نہیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی با سمجھ رہے کہ سب کل اللہ کے کرنے سے ہے اگر اللہ رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے تو دنیا میں آدمی بہت آگے بڑھتا اور اللہ ذرا سی رسی کو کھیچ لینا تو بڑے بڑے طاقت والے بڑی بڑی موچھو والے بڑے بڑے جاہو اشوش والے میں نے زمین بہت سوچے دیکھے کے ہیں زمین مدھستے دیکھے کے ہیں فیرون کو نہ دیکھا آپ نے خدای کا دعویٰ کر بیٹھا تھا فیرون کو نہ دیکھا آپ نے کتنا پاور بیٹھا تھا مگر جب رب نے مارا تو دریہ میں غرغر کے مارا کہ ہمارا دریہ میں وہ نمرو جو خدای کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اسے مارا اللہ نے تو توکے مچھچے ذریعے اس کی بات کر دی یار یقین مختہ کرو اپنے مذہب پر جو ہونا ہے ہوگا مگر اسلام سے کبھی مو نہیں پھیریں گے جو ہونا ہے ہوگا کبھی اسلام سے دور نہیں ہٹیں گے میں عرض کر رہا تھا سنو تب بھدر کا میدان تھا تیزی تیرا مسلمان ادھر سے ہزاروں کا لشک ابو جہل کے ساتھ ہزاروں جن کے پاس مگھوڑی ہیں جن کے پاس میں تلوارے بھی ہیں جن کے پاس میں نیزے بھی ہیں جن کے پاس میں ڈھال بھی ہیں جن کے پاس میں مال بھی ہیں جن کے پاس میں تب تباہ ہے جن کے پاس میں خاندانی سپورٹ ہے جن کے پاس میں قریش کے بڑے بڑے سرزار ساتھ میں ہے ابو جہل جیسا زندہ جس کے قریش کر کی قیادت کر رہا تھا میں لوگوڑا میری تقریب کے کم لے سننا میں لوگوڑا ابو جہل جیسا تباہ جس نشکر کی قیادت کر رہا تھا اس کے پاس للللل سازو سمار بھی بہت زیادہ ہے کھانے کا زخیرہ بھی زیادہ ہے میں کوئی خاندانی سپورٹ بھی ہے پورا ممکہ کا پیک جراؤ اس کے ساتھ میں ہے ائی ائیزار کا لشکر بنا کے ابو جہل پدر کے میدان آتلا ہے میں بہت رکھوڑ کرو صبح کو میدان چنجا نقشا جو ہے وہیی چہدانہ ہے صبح کو میدان پدر میں جو ہے جنجلی چہدانہ ہے مگر خوار کرو آجی شام ہے یہ پدر کے دین سے تیرا مشاثر ہے صبح کو جین بھی حد ہو کر کے پدر کے میدان میں جانا ہے شام کو جن کے پاس کھانے کو کھانا بھی نہیں تا صبح کو انہیں جمل لے جانا ہے شام کو جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے انہیں صبح کو جمل لے جانا ہے رب کی قسم کھا کے کہتاو قربان جاؤ ان صحابہ کی محبت بر ہم تو اگر مسجد میں پنکھے نہ لگے ہوں گرمی میں نہ تن نماز تک نہیں پڑھنا چاہتے کہ یار گرمی میں رکھیں کیسے حقیقت بات ہمیں بھائی ابھی جلسے میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے رکھنا نہیں چاہتے نین آجا تو پھاک جاتے یار صبح کو جنگل لے جانا ان کے پاس ہتھار بھی نہیں ہے تنوار بھی نہیں ہے شام کو کھانے کو کھانا بھی نہیں ہے مگر کسی بھی غلام نے لب تک نہ کھولا نبی کی بارگاہ میں کسی نے یہ تک نہ کہا صبح کو ہزاروں کے لشکر سے ہمارا مقابلہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے کسی نے نہیں کہا ہمارے پاس تو کھانے کو چند لکمیں بھی نہیں ہے لوگوں میں کیسی محبت تھی بس نبی نے کہا تھا صبح کو میدان جنگل چلنا ہے تو سب یہی کہہ رہے تھے آقا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے ہوگا نہ ہم سے چبیہ زندہ بار زندہ بار بہت خود خود کی جماعت ہوگی یہ مسلمانوں کی ذرا غور تکردر تصفر ملاو مقابلہ ان سے ہے جن کے پاس ہتھیار ہے مقابلہ ان سے ہے جن کے پاس لشکر ہے مقابلہ ان سے ہے جن کے پاس برے مکہ کی سپورٹ ہے مقابلہ ان سے جن کے پاس برے قبیلوں کی سپورٹ ہے لوگوں جس کی اگوائی میں وہ لشکر آیا اس کا نام ابو جہل ہے لوگوں ذرا غور تو کرو یہ تین سو تیرہ جس میں تیرہ بیمار ہیں تیرہ بیمار ہیں کھانے کو کھانا نہیں لڑنے کو تلوارے نہیں صبح کو جانا ہے مگر یقین کتنا پختہ کرے بیٹھے ہیں اگر آج کے ہوتے ایک بھی نہیں جاتا کہتا ہم پہ کھانا نہیں تلوارے نہیں ہم اسلام کو ضرور مانتے ہیں مگر ہم موت کے موں میں کیوں جائے مگر لوگوں جہاں پر یقین پختہ ہو جاتا ہے وہاں تلوارے نہیں دیکھی جاتی ہیں وہاں رب کا کرم دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ سب بیٹھے تھے رب کے کرم کے سہارے سب بیٹھے تھے رب کے کرم کے سہارے لوگوں اگر وہ تین سو تیرہ یقین پختہ کرنے تو حالات بدل جائیں اگر آج آپ یقین پختہ کرلو تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی حالات بدل جائیں گے تین پختہ کرنے کی ضرورت ہے جب یہ صحابہ ٹینشن میں بھی نہیں تھے تھوڑا سا ان کے چہروں پر میرے نبی نے دیکھا آثار پریشانی کے ہیں میرے نبی نے فرمایا اوہ میرے صحابہ کیا بات کچھ نہیں آتا یہ ایک جان کیا اگر آپ کے نام پہ ہو تو ہزاروں جانے قربان کرتے ہیں نبی اٹھے توجہ کرنا نبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں نبی نے اپنی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی اور چھڑی ہاتھ میں لے کہ میرے نبی نے صحابہ سے کہا جنگ کے میدان میں تو صبح کو جانا ہے جنگ تو صبح میں ہونا مگر جنگ سے پہلے چلو بدر کے میدان میں میرے ساتھ چلو چلو بدر کے میدان میں میرے ساتھ چلو سارے صحابہ نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں نبی بدر کے میدان میں گھوم رہے چکر لگا رہے یار یقین کی اتنا پختہ تھا ان صحابہ لوگوں اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس دن یہ یقین پیدا ہو گیا خدا کی قسم پوری دنیا تمہارا کچھ نہیں کر سکتی بدر کے میدان میں چلو نبی کے ہاتھ میں چھڑی نبی دائرہ کھیچنے گول گول دائرہ ایک دائرہ دو دائرہ تین دائرہ چار دائرہ نبی نے کئی سارے گول گول دائرے کھیچ دیئے سارے صحابہ خاموش سب خاموش عرض کرتے آقا یہ دائرہ کس لیے کھیچا نبی نے فرمایا تمہارے دل کے اتمنان کے لیے اللہ 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 ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہمارے پاس ہتیار نہیں ان کے پاس ہتیار ہیں ذہن میں یہ نہیں آ جائے ہمارے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس گھوڑے ہیں ذہن میں یہ نہیں آجائے ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ سن لو یہ دائرہ اس لیے کھیچا ہے کل کو جب جنگ ہوگی تو اس دائرے کے اندر ابو جہل مارا جائے گا یار ذرا کہہ دو سبحان اللہ میں نے دائرہ اس لیے کھیچا ہے ذہن میں یہ نہ آجائے کہ ان کے پاس اچھے ہتھیار ہے ان کے پاس بھولے ہیں ان کے پاس تلوارے ہیں محمد فرما رہے ہیں یہ جو میں نے لائم کھیجی ہے اس کے اندر ابو جہل مارا جائے گا ان کا کمانڈر مارا جائے گا ان کا سب سے بڑا سردار مارا جائے گا کتنا بڑا یقین تھا نبی نے دائرہ کھیچا تو صحابہ نے حالات کو نہ دے گا اسواب کو نہیں دے گا بلکہ مصطفیٰ کی زمان کا پھروسہ سر کے بولے آقا آپ نے کہہ دیا تو آپ کچھ بھی ہو اگر ابو جہل مارا جائے گا آقا آپ نے کہہ دیا تو اب تلوارے ہو یا نہ ہو ابو جہل مارا جائے گا اب کھوڑا ہو نہ ہو ابو جہل مارا جائے گا اب کھانا ہو یا نہ ہو ابو جہل مارا جائے گا اب تعداد ہو نہ ہو ابو جہل مارا جائے گا یا رسول اللہ اب تو چاند ہڑ سکتا ہے اب تو آسمان نیچے آسکتا ہے سمندر اپنی جگہ خوش ہو سوسا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جائے گا اب تو کلابی جہل مانا جائے گا یار کیسا یقین تھا میرے بھائی تجھے یقین کیوں نہیں آج میں گردن کٹ آنے نہیں مانگتا میں آج میں یہ نہیں بولتا کہ گردن کٹ ہے بس میں تو یہ بولتا ہوں یقین کر لے کہ زکاة دوں گا تو مال بڑھے گا یقین کر لے کہ نماز پڑھوں گا تو میرے گھر میں برکتیں آئیں گی یقین کر لے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو رد کی رحمت جھما چھم برسے گی بولو نیار سبحان اللہ سبحان اللہ یقین کتنا پختا تھا بھروسہ کتنا پختا تھا میرے نبی نے دائرے بنا دی یہاں ابو جہل مارا جائے گا یہاں ابو لہل مارا جائے گا یہاں عطبہ مارا جائے گا یہاں شہبہ مارا جائے گا یہاں ولی جمع مغیرہ مارا جائے گا یہاں فرہ مارا جائے گا یہاں فرہ مارا جائے گا انہوں نے جلسے میں آنے والوں نبی کے علاموں یقین کتنا پختا تھا سارے صحابہ کی جماعت میں خوشی کی لہر پھیل گئی کہ آقا کل بدر کا میدان ہوگا تو چھچا نبی کے ہاتھ میں ہوگا بدر کا میدان ہوگا تو نعرے پہ بھی سنایں بلد ہوگی بدر میں ابو جہل بدر کو نہیں جیتے گا بلکہ بدر میں اس کی قبر بنے گا اور یہی ہوا کہ جب یہ نکلے جب یہ نکلے تین سو تیرہ تو لوگوں نے ہسی بنائے ان کا مزاق بنایا جس گلی سے نکلتے کہتے ہیں یہ تین سو تیرہ دیوانیں جا رہے ہیں ان میں عقل کا نام نہیں ہے ابو جہل کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے اتنا بڑی تلوار ہے اس کے پاس تیر ہے اس کے پاس جو ہے پاور ہے اس کے پاس مال ہے دولت ہے اس کے پاس میں سب کچھ ہے سپورٹ ہے یہ دیوانیں تین سو تیرہ جا رہے ہیں ان کے پاس تو کپڑے بینی ٹاٹ کا لباس پہنے ہیں ان کے پاس تو کھانا دینی ٹیٹ سے ستر بابیں ہیں ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہاتھ میں لکلیاں پکڑے ہیں میرے نبی نے کسی صحابی کو لکلی دے دی تھی کہ تو اس سے جنگل لڑا کیا دے دی تھی وہ لکلی سے جنگل لڑا تاریخ گواہ ہے اس لکلی نے بڑی بڑی تلواروں کو نیچہ دکھا دیا تھا اس لکلی کے سامنے تلواریں نیٹ پا رہی تھی جو نبی نے اپنے صحابی کو لکلی دی تھی کہ اس سے لڑنا اور میرے بھائی یقین کیسا تھا آج کا ہوتا لکلی پھینکے گھتا مذاب کر رہو تلواروں کے مقابلے میں مجھے ڈنڈیوں لکلییں دے رہو سامنے تلواریں مجھے لکلی دے کے کہہ رہو کہ وہاں مر جا مجھے خودکشی کرنے بھیج رہو مگر یقین کیسا تھا مصطفیٰ نے لکلی دی تو بھروسا تھا یہ لکلی تلواروں پر خالی بات آئے گی سبحان اللہ بولو نایر سبحان اللہ یقین دیکھئے لکلی کے لئے پڑے ہیں اور یقین دیکھئے کہ یہی تلوار کا کام کرے گی یقین دیکھئے لوگوں پدر کا میدان ہے اب یہ جب تین ستیرہ نکل کے آئے کسی کا ہاتھ خالی ہے کسی کے ہاتھ تلوار ہے کسی کے ہاتھ مٹہنی ہے جب یہ نکلے تو ان کا مزاز بنایا جا رہا تھا یہ تین ستیرہ دیوانیں نکلے ہیں وہ یہ لنگیں ابو جاہل کے بڑے لشکر سے اچھا آچھا تیک توجہ ہے میرے بھائی بس جب یہ نکلے آئے زمانے نے دیکھا قرآن بیان کرتا ہے ان کے ہاتھوں میں خالی ہاتھ نہتی مگر جب یہ بدر کے میدان میں نکلے تو اللہ نے فرشتے کی جماعت کو بھیج دیا جماعت کو بھیجا اور نقشہ بدل گیا نبی نے جس کے لئے جہاں دائرہ کھیچا دنا اسی دائرے میں وہ سردار مارا گیا آج ابو جہل بھی مارا گیا مکہ کا بڑا سپڑا تہشد درد مارا گیا تو لو لو گھوڑ کرو تین سے تیرہ کو اللہ نے ایسی فتا دی ایسی فتا دی زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے کہ جنہیں پاس میں تلوار نہیں تھی کہ جنہیں پاس میں ڈھال نہیں تھی اللہ نے انہیں کام نیابی دی تھی وہ میرے بھائی یقین تختہ ہونا چاہیے جس جس تیرا یقین تختہ ہو گیا غیب سے اللہ تیری بھی مدد فرمائے